صدق اللہ مولانا العزیز الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صب نبی جن فاکتلوهو صدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی خاتمن نبی جن بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چار یارم طابع اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک بائے غوثِ عظم زیرِ سایا حربلی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زل جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زلف دے پیچ کماند اندر جدوں فاس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جمع کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویخ کے تھڑکڑا کی او جنہاں پھا فراک دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑا کی لکی جاگتاں کنی دی آس ہوئی کچھے دودنو آلمان رڑکڑا کی جام ویسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سائے بے ترد تیحال ہو روندے تکڑے منگ تے شور بے پین والے غرکال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے ویچ جنگ آلم شیر صفت کی تال ہو روندے عشق دزے کا ذوق والا جس چکھ لیا سوہی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھون دی کوئی لکھت ایک پچھان دائی اوہ حمد ہارے ادا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی آلم شاہ میں عشق دا کی دسا سمرہ دین اسلامی مان دائی لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے حضرات زیبکار سامین مدرم علماء اکرام مسائخ اعظام قرب جوار دور ادراستو حضر انوالے عشقان مصطفی علیہ تحییت و سنہ سارے حباب جلوہ کر رہو میں بھی حاضرہ میں نے بھی احساس تسی کافی دیر دے بیٹھے ہو میرا سفر بھی کافی آئی تے دوسرا میں نے پتہ بھی لیٹ چلے آئے تے تاں واس تے میں جڑا لیٹ ہویا تے چونکہ میں دس یارہ وقت میں نے پتہ چلے کبلہ عاصم صاحب اور میں بھی کسی جانے میں کہا جی ٹھیک ہے چلے جانے آئے تے پھر اس سفر بھی کیا تے سفر بندائی کے درے چار سو کلومیٹر تے تاں واس تے میں لیٹ ہو گیا خیر کہا میں ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں ہوا کلتے اتنی ہے کہ حضورت ہی محبت ہی کل کرنی بس سمجھے ہی نا حضورت نال پیار کرنے سینے کھول کے پیار کرنے آپ پچھ پچھ کے دلیلہ منگ منگ کے پیار نہیں کرنے ہاں چی ٹیپا مولوی جی میں لے کے بیٹھے ہوں دے حضورت کی اتنی شان ہے اور اتنی نہیں ہے اس طریقے پیار نہیں کرنے پیار کرنے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنے انہیں واہ پیار کرنے بغیر دلیلہ منگے پیار کرنے بغیر دلیلہ منگے پیار کرنے اس طریقے اس طریقے حضورت صحابہ نے پیار کی تا صحابہ پوچھ پوچھ کے پیار نہیں کی تا صحابہ جدہ حضورت کلمہ پڑھیا پھر صحابہ نے فرمایا فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِكَاؤُ صحابہ فرمان لگے یا رسول اللہ میرا پیو بھی میری ماں بھی میری احساریاں عزتا حضور تو آٹے ہوتے قربانا آجی حضور تو آٹے ہوتے قربانا پھر صرف گلہ نہیں کی تیا جو میں اسی آخنا کے جناب اسی آخ کے رسولہ انج صرف دعوے نہیں کی تے جو دو موقع بڑھیا ایک صحابہ نے اپنے بائی تھی کرتا نتار دیتی ایک صحابہ نے اپنے بائی تھی کرتا نتار دیتی دوسرے صحابہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بائی تھی کرتا نتاری دوسرے نے مامید ہی اتاری تیسرے صحابی ویکھیا کہ ایک کامتے دو گئے ہو ایک دو کامتے گئے ہو انہاں کی کی تا انہاں اپنے پیوز ہی کرتا نتار دیتی اہمیں نہیں اتاری ویسے تھا حضور پیوز ہی ادب تا سڑھائے لیکن حضرت عبو عبیدہ حضرت عبو عبیدہ بن چرار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ رسول عنہ آپ نے پیوز ہی کرتا نتار دیتی ہاں سر کٹ کے اینجل آپ کانے چون آپ کے لٹکا لٹکا کہ حضور دے کول آگئے میراکہ نے فرما اب ابو عبیدہ بھائی ہکا اور کدہ سر کٹی پھر دے عرض کی تھی حضور میرے پیوز ہرے میراکہ نے فرما او کیوں کٹی آئی عرض کی تھی حضور تو آڑی بید بھی کی تھی میرے پیوز میں تا وست کٹ کے لیا ہے حضور تو آڑی بید بھی کی تھی میں آپ نے پیوز ہر تا کٹی آئے ہاں سمجھ آئی نا جدو پیوز ہی حضور تھی خلاف ہوئے پھر پیوز نے نہیں ویکھڑا پھر کی ویکھڑا ہے پھر ویکھڑا ہے کہ حضور دنال میں محبت کی ویکھڑا نہیں ہوگی ہاں پھر حضور نے نہیں ویکھڑا زندہ واز زندہ واز آجدار ستم نبوہ زندہ واز زندہ واز لکھئے 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 توجہو جی سمجھ آئی نا جی پھر اُتھے ماں پہ ہوں نہیں ویکھے جاندے اُتھے اُسی نا منافق جڑا آئی عبداللہ بن عبی منافق اُسی نا مدینہ پتر شریف تھے کہا ہے نا کی حضور پتر جو تو واپس آنے لگے نا تو او کی پکواز کرنے لگا عبداللہ بن عبی او کہنے لگا ہم مدینہ سے عزت والے زلیلوں کو نکال دیں گے مدینہ سے عزت والے زلیلوں کو نکال دیں گے مدینہ ویچہ عزت علی شخصیت حضور صلی اللہ انہیں حضور دیں پارے پکواز کی تھا جو بدر تو واپس آئے آجی تے آپ دا پتر سی عبداللہ جڑا خالص مسلمان آئی جڑا پکا پڑا حضور دا غلام آئی آجی او مدینہ دے رستے ویچے نا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا آجی حضرت عبداللہ تلوار لے کے کھڑے ہو گیا پورا لشکر جو واپس آ گیا نا تے سارے آنو حضرت عبداللہ سلام کریا ون سلام جناب تو آنوی سلوٹ ہوئے تو آنوی سلوٹ ہوئے تُسی حضور دنال جنگ لڑی جدو پیو سامنے آیا نا عبداللہ بینو بھائی آپ کی کی تا آپ نے ننگی تلوار رکے کر دیتی فرمایا رکیے آجی تے کھلو جا وہ تا پیو روگو نے کہا پترات تے نو کیو یا پیو تے سامنے بھی کسے تلوار کر دی آجی تے دور ان پدوخ ہے آجی تے پیو کھوے آئی او پیو تے سامنے بھی کسے پدوخ چاہی آپ کی کیل لگے آپ نے کیا ہوئے اببا جدو تک حضور دنال سچی غلامی اختیار نہیں سی نہ کی تھی وہ تو کوئی پیو تے خلاف نہیں سی کھلوڑا جدو حضور دنال خلاف نہیں کر لئی ہون میرے آقا دے خلاف جائے گا پتر بھی تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا پتر بھی تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ اینجل کمن لگ پیا پھر جناب آپ نے کیا ہوئے تو کیا اگل کہ ہم مدینہ سے عزت والے زریلوں کو نکال دیں گے اگل تو آنکھی آپ نے کہا تو ہی تھے کہ کہ جناب سب تو بٹا زلیل جڑا نے میاں تو سب تو بٹی عزت آلے حضور رکھ پیو دی گردن تے تلوار رکھی پتر نے کہ گل کونٹ کر رہا پتر گل کر رہا کہ دے نال پیو دے نال یہ تے سانوی لوگ کہندے ہیں مولوی صاحب آز سخت باتیں کرتے ہیں میں آنکھا چلیا سخت گلہ نہ کریے تو اور کی کریے جب تو پیو بھی حضورتیں خلاف ہوئے پھر پتر پیو نے نہیں بیگدہ پھر حضورتی غلامی نے بیگدہ پھر حضورتی غلامی نے بیگدہ پھر انہیں کی کی تا پیو دی گردن تے تلوار رکھ کے انہیں کہے تو گل کرے گا تو گل کرے گا کہ میں بٹا زلیلہ تو سب تو بٹی عزت آلے حضورا پھر انہیں گل کی تھی انہیں کہا ہاں ہاں پترہ میں مندہ میں بڑا زلیلہ حضور صاحب تو بٹی عزت آلے حضور صاحب تو بٹی عزت آلے حضور صاحب تو بٹی عزت آلے حضور پیار ہوئے تو پھر انہیں جو ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پیونو چند مار دی تھی اپنے پیونو رکھ کے چند مار دی تھی حضور نے پوچھے حضور صدیق پیونو کیوں چاٹ ماری نے عرض کی تھی حضور حضور میرے پیونو نے توڑے خلاف گل کی تھی میں پیونو تاں چاٹ مار رہی ہے آجی پیونو تاں چاٹ مار رہی ہے آپ دا پترہ کہنے لگا نا حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اببا جی فلانی جنگ دے اندر میں کافرانی سیڈتے ہم تسی مسلمان آلے پاسے آئے تب تسی میری تلوارتے تھلے آگئے تب میں آکھیا یار ہے تے مسلمان دی طرف ہو لیکن ہے جو میرا پیونو میں پیونو سمجھ کے تو انو چھوڑ دیتا ہے آپ دا پتر کیا کھڑ لگا وہ کہنے لگا اببا جی میں کافران دے پاس ہوا تسی مسلمان دے پاس ہوا ہے لہٰذا تسی میری تلوارتے لے آئے ہو تو میں تو انو پیونو سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے پیونو سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا پتر تو تو میں پیونو پیونو سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے اگر تو آجاندہ میری تلوار تلے تو میں تنہوں پتر سمجھ کے کوئی نہیں چھوڑنا اپنے نبی دو دشمت سمجھ کے تیرا سارتان تو جدا کر کے رکھنے آجی سارتان تو جدا کر کے رکھنے آجی محبت ہوئے تو انجو ہوئے پیار ہوئے تو انجو ہوئے آجاندہ بندہ حضور دنال عشق کرے تو پھر اس طریقے کرے اس طریقے پیار کرے پیار پچھ پتھ کے نہیں ہوندہ چلے ہو پیار حضور دنال جڑھا نا بغیر سوچے سمجھے ہوندہ سمجھ آئے نا لوگ ساڑے کہنے پچھ پچھ کے حضور دنہ صحابہ ملاد منایا میں کہا جڑا صحابہ کی بلا شاہدی حضور دنہ صحابہ منایا نا ملاد کوئی سوچ بھی نہیں سکتے آج دے دور رہی تو بالخصوص نہیں سوچ سکتے صحابہ صرف ہاتھ نہیں چاہے صحابہ صرف جھنڈے نہیں چاہے تو تے میں تا حضور دنہ آجائے ہاتھ چارتو بھی اوکھی آنا حضور دنہ پڑا بھی سانو اوکھ ہے لیکن حضور دنہ صحابہ صرف ہاتھ نہیں چاہے انہیں صرف جھنڈے نہیں چاہے کی کی تھا حضور دنہ صحابہ نے تلوانا چاہیا آج یہ حضور دنہ صحابہ تلوانا چاہیا تلوانا چاہتو بعد آپ نے مدینہ دیئے گلیاں پر جلوس نہیں کڑیا بھئی اتھا ہی مدینہ دیئے دو چار گلیاں گھوم کے حضور کی آمد مرحبہ حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے گل ختم نا نا مدینہ دنہ کلیاں اس طرف جلوس نہیں کڑے مدینہ تو کھڑے ہوئے تلوانا چاہیا تو مدینہ تو چل کے سیکھنا میل سبر کیتا کیسے رو کس رات کافران دے حکمرانہ دے دروازہ سے پہنچ گئے کافران دے حکمرانہ دے دروازے کھڑکا کیا کیا اور کافروں نکلو پار ہونے حضور آگئے اور تاڑیاں پتماسیاں نہیں چلنیا ہونے تے حضور دے دین چلنے آج ہونے حضور دے دین چلنے آج ہونے حضور دے صحابہ ہے محلات منایا اتے ساڑے کافران تے خلاف گل کرنی ہوئے نا آہا جی ہم جنگ چھڑکے رکھ دے میں کہا نہیں تسی انہوں نے جا کے مٹھائیاں پیش کرو جلے ہویا تسی جلے کافرانہ دے جنگ کرنی پیڑنی ہے آہ کافرانہ دے جنگہ کرنی ہے پیڑنی آہ تاہیوں تے ملک پاکستان جڑے نا آہ کشمیر بھی تو آڑا تاہی آزاد رہے گا آہ خالی کلہ کرنی آل بھی کام آڑے حکومتہ ہیں جو نہیں ہونے جو ایک کر دن حکومتہ ہیں جو ہونے دی اتھو اعلان کرو جناب اسی حضور دے جناب آمد دے نسبت دے نال بارویں دے نسبت دے نال بارہ میٹے ہیں تو آڑے کولو جب بارہ میٹے ہندو ہیں یہ فوجہ پچھے نہ گئی ہیں تو جناب اسی پاکستانی فوج اندر ڈھا دے آنگے کشمیر بھی آج ساڑی فوجہ آ جان گیا جناب ایٹم بم بھی سدہ ہوئے شاہین بھی سدہ ہوئے دیکھو بھائی آپ یہ فوجہ پچھے کرو ساڑا کشمیر ہے کشمیر ساڑی شاہ رکھوے تو بارہ میٹے ہندو آپڑے فوجہ پچھے نہ لے جانتے پھر گل کرنے لیکن جنے نے پتروں گلتے کرو گل گلتے کرو نا خالی جاؤں جاؤں کرنے لاتے کشمیر آزاد رہی نہ ہونا حضور دے صحابہ جو جان گے جان دے آنہ ہوتے آئی سار جھکا کے نیسن کھڑے ہوتے ہوتے اے نیسن کہنے دے کہ ہم امن والے ہوتے ہیں بسو جی قبلہ پورے قرآن دے اندر امن دے لفظ کتنے پورے قرآن دے اندر کوئی بھی پندہ اٹھ کے داز دے ہوئے اتھے مولوی نووے کے اووی امن بیان کر دے پیر نووے کے اووی امن دے کل کر دے عوام نے کہا جی امن چاہیے امن میں آیا کہا پترو امن ایوے نہیں لبدا امن حضور دے جناب تلوار دے لال لبدا پہلے تلوار آن دے پھر جا کے امن لبدا ایوے امن کوئی نہیں لبدا امن دے لفظ کتنے پورے قرآن پورے قرآن دے اندر ترائے لفظ ہیں امن دے ترائے ٹوٹل ترائے لفظ ہیں پورے قرآن تے جہاد دیا آئیت ہیں کتنے آئیت ہیں جہاد دیا ساڑے پائی سو آئیت ہے جہاد دی ترائے لفظ کتے تے ساڑے پائی سو آئیت کتے جیڑا ترائے لفظ دے بیان کرے امن امن جیڑا بیان کرے اوہ محبے وطن بھی ہووے اوہ محبے اسلام بھی ہووے اوہ بڑا چنگا بھی ہووے اوہ بڑا موتا دل ہووے اوہ جناب بڑا جیڑا نا جی دین تا پساند تے ملک پساند مولوی ہوئے جیڑا ترائے لفظ قرآن دے بیان کرے تو میں کہا جیڑا ساڑھے پائیس سو آیت قرآن دے بیان کرے او دہشتگارد کیوں بڑھے ہاں او دہشتگارد کیوں بڑھے ہاں جیڑا جہاد تھی کال کرے او دہشتگارد جیڑا عمد تھی کال کرے او جناب او محبے بتا رے میں کہا نا نا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے کال محمد کال خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا دین ہوئیے جیڑا حضور دے گے اور دین نہیں بدلنا دین نہیں بدلنا دین ہوئیے جیڑا حضور اپنے غلامانو دے گے بس اور دلیلہ نہیں مگنیا حضور دے دین دے بارے اور دلیلہ پچھ پچھ کے نہیں حضور دنال پیار کرنا جلے آ جو تو پچھ پچھ کے گھٹھے چمیں تو تو کیا گھٹھے چمیں آجے تو پچھ پچھ کے حضورت جناب آتکان کے پچھ پچھ کے تو درود و سلام پڑھا تو تو کی جناب درود و سلام پڑھا جے جناب تو پچھ پچھ کے ملاد منایا تو تو کی ملاد منایا جلیہ اسے نالو تا نائی منا دا تے چنگا سی جلیہ پیار تے او ہند ہے ملاد تے او ہند ہے جڑے جناب پندہ آکے جاوئے میں نو ملاد بناڑے واسطے دلیلیں دی لوڑ کوئی نہیں وہ کبھے کیوں ملاد منا دے انہوں کہا اے میں ملاد تا منا دا میں نو اپنے محبوب دلال پیارے آج میں نو اپنے نبی دلال پیارے میں تا ملاد منا دا آن شفیو حاکمو مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا اور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے ہو بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا سمجھ آئی گال دے دلیلیں مانگ مانگ کے پیار نہیں کرنا دلیلیں مانگ مانگ کے نہیں تیرہ ہووے نکجے دا پتر اے دو چار سال دا اے اتنے ہوں مردہ نکجے پتر ہووے تو اپنے پتر نو چوم او دا مو چوم او دا متھا چوم میرے جیے مولوی اوش کے آگ کہوے جناب تو اپنے پتر نو چومی آئے اے چومنا تے شرک بددہ تے تسی کیا آگ سو بھئی ٹھیک ہے مولوی صاحب تو ٹھیک آگ دا پہا ہے اے دا میں اپنے پتر نو نہیں چومنا کیا آگ سو اے آگ سو جا پالوی تینو کڑا درہ دے پتر میرے میں مو چوما یا متھا چوما تینو کڑا درہ دے جناب پتر دیواری آکھنا میرا پتر ہے میں مو چوما یا متھا چوما تے نبی دیواری نہیں آگ سکتا اے چھلے آم میرا نبی یہ ملاد مناوا یا گھوٹے چوما جناب نبی دیواری نہیں آگ سکنا جلے آم پیار ہنچ ہوندہ ہے پچھ پچھ کے پیار نہیں ہوندے پیار ہنچ ہوندہ سینے تان کے جڑا گل کو نکا جاوے تیرا نبی کوئی ہو رہے گا جس نبی دا ملاد منانا شرک بطا تو سی میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دا ملاد منانا باعث سواب ہے باعث سواب ہے سمجھائی نا بندہ پتر جتنی بھی حضور اللہ پیار نہ کر سکے وقت بند آکھے میں عاشق رسولہ دلیا عاشق ہیں جنہیں ہوندے عاشق انیو عاشق تے او ہوندے جیڑے حضور تے سامنے کھڑے ہو کے جنہ گردنا کٹا دی دیا عاشق تے او سن تو تے میں تاکہ اٹھے چمرتے بھی دلیل مگنے آنا آجی تیرے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں کہ تُو اگر دلیل بغیرک دلیل بغیرک دلیل بغیر اینج کر کے چمل ہے اوہ زمین تے نہیں ڈھاندی اوہ حضور تے صحابہ تے ہتھا دے ڈھاندی میں آگا کمینیاں صحابہ تے حضور تے خوک مبارک لعب مبارک بھی زمین تے نوان جن دیتا اس جگہ بھی یہ جہاتھ کر دیتے کہ تیرے ہاتھ پڑے قیمتی ہیں صحابہ تے ہاتھ قیمتی نہیں سن ایک گلانٹ کرنے لیا چلے ہو ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے ساڑھے بزرگ لکھ گئے اوہ نہ کیا ہوئے کھول کے قرآن دے سارے ورک دٹھے محمد عربی ورکیاں شانہ والا نہ دٹھا لوگی جگڑے پہ کر دے کوئی آنکھے نور کوئی آنکھے بچھر دٹھا اللہ والے انگل مقا چھوڑی تساہ اور دٹھا اصاہ اور دٹھا آجی تساہ اور دٹھا اصاہ اور دٹھا پیار ہیں جو دے جناب بلکل تلیلہ بغیر پیار جناس آپ انہوں پیار سی نا تو میدان عود اندر آجی میدان عود اندر حضرت ابو تجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کافر انج تیر مار رہے سن تیر مار رہے سن حضور علیہ السلام دی طرف حضرت ابو تجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور تے آگے آگے انج کر کے جھک گئے حضور انج حضور تشریف فرماسن آپ انج کر کے آگے جھک گئے ہر آنالہ تیر آپ نے جسم تے پرداش کی تھا ہر آنالہ تیر آپ نو لگا اتنے تیر لگے جدو جنگ مکی نا حضور تے صحابہ جدو ویکھیا نا حضرت ابو تجانہ نو تو کہنے لگے یار جدو حضرت ابو تجانہ میدان عود جنگ مکی تے آپ چل لے نا تو انج لگتا ہی کہ انسان نہیں اے تا کوئی کنڈے آلی سیہ آنی سیہ ریٹھی ہو ہی نے سیہ دی کانڈے تے کتنے کنڈے ہوندیں تے صحابی رسول نو اتنے تیر لگے یار تے صحابی رسول انج کر کے سیوی نہیں کیتی اے جو ہلے بھی نہیں یارا لوے دی بڑی موٹی چادر بھی ہووے نا بڑی موٹی چادر ہووے لوے دی تے اوز دوتے جدو تیر جو گولی لگے نا تو آخر اگر سراخ نہ ہووے تو دھڑکہ ضروری پہند ہے صحابی رسول اللہ جسم کے گوش دے یا ہی نا کوئی لوے دے تا نہیں پڑھنے کہ آپ نو سیکڑا تیر لگے کہ آپ ہلے بھی نہیں آپ سی بھی نہیں کیتی کیوں کیونکہ اپنے محبوبتی حفاظت کر رہے سکتا انہا کیا جان دے سکتا آپ نے ٹکڑے کرا سکتا لیکن حضور انہوں تکلیف ہو جائے اے میں انہوں پرداشت نہیں ہو سکتا پیار تینج ہوندے پیار تینج ہوندے جدو پندہ حضور انہوں پیار کرے نا اچھا ساری دنیا کیا حق دیئے یا رسول اللہ میرے ماں پہ ہو حضور توڑے تے قربان اسی طرح کر لے ہر کوئی اے آدھا نا حضور تو تے پیارہ دے وے پھر بندے نو آکھوڑ دی لوڑ نہیں پہندی وہ تو حضور خود آدھے میرے ماں پہ ہو تیرے تے قربان آجی کیویں کیویں میدان اہود دے اندر غزوہ اہود دے اندر جو تو کافرانال جنگ ہو رہی ہے ہی نا تو حضور علیہ السلام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خود تیر چاہ کے دینے پیان حضرت سعید بن ابی وقاس حضور خود تیر چاہ کے دینے پیان حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران نو نشانہ بن بن تیر مرینے پیان حضرت سعید بن ابی وقاس جس میں حضور تیر دینے ہیں حضرت سعید نو حضرت سعید نشانہ بن کافران نو تیر مرینے ہیں اس میں حضرت سعید بن ابی وقاس ننہ دے حضور میرے ماں پہ ہو تواڑے تے قربان بلکہ حضور فرمینے ہیں جلے تیر حضور دین جاننا حضرت سعید نو تو حضور فرما دین ارمِ یا عصاد خدا کا عبی و امی حضور فرما دین اے عصاد میرے دشمنہ نو تیر مار میرے ماں پہو تیرے ہوتے قربان میرے ماں پہو تیرے ہوتے قربان سمجھا ہی نکل جا تو جدو حضور نالپندہ وفا کر دین نا تو پھر حضور دعاو تے قانون پدل دین دے ساری تو نہیں آکے حضور میرے ماں پہو تواڑے تے قربان حضور دیزتو تے پیرا دے وے حضور اسنو دعا دے دین یار آجی حضور اسنو دعا دے دین کہ اے میرے غلام میرے ماں پہو تیرے ہوتے قربان تیرے ہوتے قربان اور دلیلہ نہیں منگنیاں اور دلیلہ نہیں منگنیاں اور جتو حضور تیگال لہا جائے وہ تے کان بند کر دین جدو کوئی معلومی حضور کیا شانہ پیان کرے انہوں کو کہا جی سبحان اللہ کیا بات ہے جناب تو حضور تی شان پیان کی تھی تو جدو معلومی ادھر ادھر دیگال کرے وہ یہ جی ٹیپ لے کے بیٹھ ہوئے حضور کو اتنا پتہ ہے اور اتنا نہیں پتہ حضور کتنی شان ہے اور اتنی نہیں شان حضور کو دیوار کا پیچھے علم نہیں ہے ادھر علم ہے جیڑا ایک اللہ کرے انہوں کا جاوے معلومی تینوں کیڑا مسئلہ ہے اسی تیری بک بک نہیں سننی کوئی یار دیگال سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ ویج بھسا ملا سمجھا ہی نہیں کہ پیار جھلے ہو پیار دلیلہ نال نہیں ہوں سمجھا ہی نہیں پیار دلیلہ نال نہیں پیار حضور صحابہ جویں کیتا ہے نا مدانہ اہ تیری صحابہ حضورت ا錯 نگے کھڑے ہوگے کٹ گئے ایک صحابہ ایک صحابہ آگیا حضورت اگر لٹے لٹے اوہ شہید ہوگیا پھر دوسرے آگئے پھر اوہ لٹے لٹے شہید ہوگیا پھر تیسرے آگئے چلتے ہیں تری صحابہ تری صحابہ حضورت ہکے آگئے یا اپنے ٹکڑے کرا دیتے اپنی کرتنا اترواہ دیتی ہیں اپنے ٹوٹے کرا دیتے اپنی جانا قربان کر دیتے ہیں لیکن نعرہ ہکو ہی لایا انہ کیا وجہی دو نا وجہے کا نفسی دو نا نفسے کا وہ کافروں حضور کی طرف بات میں جانا پہلے ہم جو حضور پر قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں آجی پہلے ہم جو قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں ادھر آو تو حضور صاحبہ اپنی جانا دے دیتے ہیں لیکن حضور دی طرف ہک تیر بھی نہ بن جان دے ایک تیر بھی نہ بن جان دے جلے ہوں پیار ہے ہوں آجیسی بھی اس کے رسول دے دارے کرنے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق ادا فرمائے اور حقی سچی حضور دی غلامی اختیار کرن دی توفیق ادا فرمائے جلے ہوں غلامی ہے ہی ہی نمازہ روزے آئی زکاةہ اے بھی پچھے رہ جانیاں شاعر کہن دے نا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا شاعر کہن دے نمازہ بھی پڑھیا روزہ ہی رکھے حج بھی کی دے زکاةہ بھی دیتیا لیکن اس نے باوجود ہی میں مسلمان کوئی نہ میں مسلمان وطوی کو نہ میں کسا تا سارا دن سمجھے یہ چلو کہ میں نماز پڑھ لائی تے میں بڑا بڑا مسلمان میں روزے رکھ لائی تے میں جناب بڑا بڑا مسلمان میں دو حج کر لوا چار عمرے کر لوا میرے تو بڑا تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں آج جڑا دو مدرسہ نو زکاة فطرہ دے دے میں چندہ وہ کہہ دے میں اتنے مدرسہ نو چندے دے نا چندے میرے آج مدرسے میرے چندے ہوتے چل رہے ہیں میرے تو بڑا تو مسلمان کائنات اور اے ہی کو نہ لیکن شاعر کیا گئے دے نماز اچھی روزہ اچھا آج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا وہ کہہ دے سارا کچھ کی تا لیکن وطوی مسلمان کوئی نہ ہویا مگر باوجود مسلمان تھی سکنے انہیں کہے جناب نہ جب تک کٹ مروں شاہ پتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا انہیں کہے جدو تک میں اپنے نبید عزت ہوتے دین ہوتے حضور دی غلامی دندر اپنا تن مند دھن قربان نہ کر دیا نا اس وقت تک جناب میں مسلمان کامل نہیں ہو سکتا سمجھے ہی نا کہ حضور نال پیار کرنے نمازہ بھی پڑھنی آن روزہ بھی رکھنے حاج بھی زکاة بھی سارا کچھ کرنے ہیں لیکن جدو حضور نال محبت دیواری آئے حضور تی عزت دیواری آئے حضور تی عزت تو تے پیرے دیواری آئے پھر این ہی کہڑا کہ مولوی سیاست کر دیں پھر این ہی کہڑا کہ مولوی سیاست کر دیں جھلے ہو دسو اے جڑا ہنکھوتے خان اتریا میاں والی اڑا میں میاں والی تھا میں کال کر سکتا جنہوں دردوں میں تلک وار ہوئے کروڑ باہر ہوئے اے جڑا ہنکھوتے کھان اتریا اے نیازی نہیں نیازی تا اوہے جنہیں حضور تی خط میں نبوتوں تے پیرا دیتا ہے مجاہد ملک ملان عبدالستار خان نیازی جلیان نیازی تے اوہے جنہیں حضور نال وفا کی تی اے نیازی کوئی نہیں اے کھوتے خیلے اے کھوتے واقعی کھوتے خیلے اے اوہ نہیں کر دا پتانتے نہیں اے دا اپنا پترے رہے چاچے نا پتر اے اوہ کہندہ ہے چوکوچ میاں والی چوکوچ کھڑے ہو کے انہیں کیا زی تقریر کر دیا اوہ کہندہ ہے پتانی سڈان دیتا ہے نیازی یہاں لیکن پچھو جوڑی سڑی کون میں اوہ کھوتے خیل اوہن میں تو نہیں نکیا میرا تو اتنی چرم اے کھوتے خیل جڑا اتریا اوہ کیا کھدائی میں کیے بنا ہوں نے ملک پاکستان نو ریاست مدینہ اچھا ریاست مدینہ دے حکمران کنی ہونے آنے ریاست مدینہ دے حکمران کنی ہونے آنے پگنی یہ بنی ہوئی ہونی آنے کہ پینٹ شٹ پائی بیٹھے ہونے حضور علیہ السلام دے پہلے خلیفہ ریاست مدینہ دے سیدنا صدیق اکبر نوجے خلیفہ سیدنا فاروق آزم تریجے خلیفہ سیدنا عثمان غنی چوتے خلیفہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہم علیہ اجمائین ہاں جی اوہ سارے حضرات وہ پینٹ شٹ پا کے باندیاں وہ داڑیاں ملڈا کے باندیاں وہ سامنے انگریزہ دیا کتابہ رکھ کے فیضلے کر دیا وہ کیا ہی کر دیا رابطہ قرآن تے حضورت فرمان رکھ کے فیضلے کر دیا انہاں پگڑیاں بھی بنی ہوئی ہونے وہ پینٹ شٹنن پھنے اوہے لباس پانے ہیں اوہے کپڑے پانے ہیں ہاں جی سادے سنت لباس پانے ہیں اور دس ہو مسلمانہ دی ریاست مسلمانہ دی سیاست حکومت تا اے ہون دیئے میں آگا پتر ہو ریاست مدینہ حضورت دی حضورت غلام چار خلیفہ پھر چل دیا چل دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چل دیا چل دیا سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین یوبی سلطان محمود غزنہ بھی پھر چل دیا چل دیا آج ایسی حضورت غلام اوہ سیاست علی پوری لڑی لے کے آ رہا اوہ اے دسن جڑے مچھ تاڑی منا کے پینٹ سڑ پا کے اے دسن انہت ہے اس سیاست نالکڑا کا میں انہت ہے اس سیاست مدینہ دی نالکڑا کا میں اوہ سیاست ہے ہی انبیاء دی وراست سیاست ہے ہی علماء تشیوہ آجی حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس و ہم الانبیاء حضور نے فرمایا اوہ بنی اسرائیل جو علماء انبیاء جتنے بھی گزرے نہ پنی اسرائیل نے سارے انبیاء خود سیاست کر جائیں خود سیاست کر جائیں پھر حضور نے بھی سیاست فرمائی پھر حضور دیچارے خلفان نے بھی سیاست فرمائی پھر چل دیں چل دیں چودہ سو سال امت مسلمان نے سیاست کی تھی لیکن اے گندی سیاست نہیں اے دوکھے دینڈ علی سیاست نہیں اے وعدہ کر کے دے پھر مووی ناوی کھان اے اے سیاست نہیں سیاست کے وے مولویے نو مولویے دی گل بھی چھوڑ دیو پچھو سیاست بھئی سیاست کیڑی چیزیں اللہ میں اقبال کلندر الہوری کو لو پچھو اقبال کی آگدہ بھی سیاست کی ہوں دیو پائن سال لٹکے کھا جانا جب جناب مومی نہ بھی کھانا حلکے بھی پائن سال بعد آگے پھر جھوٹ سے دعوے کر کے لوگاں نو جناب لالچ دیکھے کہ میں سولک بڑھا ہوں گا میں بجلی لمحاں گا میں پانی دیا گا اقبال کلندر الہوری نے پچھو اقبال کہندہ ہے سروری دردین ماں خدمت گریہ اقبال کہندہ ہے اسلام دندر بادشاہی تی حکومت تی جناب سرداری تی جناب حکمران ہونڈ دا اتنی تصورے کہ آپنی ریایہ دی خدمت کی دی او خدمت کنی یوں نہیں ہے جے غریب دے کھانوا سے آٹا نہ ہوئے نا تا چھتی لاکھ مربع میندے حکمران کہ حضور دے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق عظم آٹے دی بوری نا مونٹے دے چاکے دے غریب دے گھاروان کے دیمان اے نہیں اے نہیں پہ غریب نو غریب نو پانج دے آڑے لینڈز کھڑا کر کے نا ڈا کلو آٹے دے تھیلہ دیتا ڈا کلو آٹا دیتا جو بھی تصویرہ چھکیاں تصویرہ نہیں اسلام چھکواندہ اسلام دا کلو آٹے لینڈز لواکی نہیں دیندہ اسلام جے دے گھر روٹین ہوئے اسلام حکمران دے موٹے دے آٹا چواکے دے غریب دے گھر پہنچواندہ ہے تیس واسطے دین دے نال کھڑے ہو وہ اسی آپ مولوی سیٹوں واسطے نہیں آئے کیوں کبلہ شاہ جی اے ممبر رسول کائنات جس تو وڈی سیٹ ہے کوئی آج حضور دے ممبر تو حضور دے سیٹ تو وڈی ہے کوئی سیٹ اس سیٹ تے نواز زرداری عمران شباز اے با سکتے نہیں نا چو کوئی بھی اتھ تو آٹے دا کوئی حلکے دا ایم پی ایم میں نہیں ہوئے او با سکتے ہیں اسو تے ممبر رسول ہوتے ایتھے بے کہ کل کر سکنا نہیں نہ کر سکنا اس تے بینے مولویاں پیراں تے اے اللہ رسول نے علمانو مشایخنو اے کائنات دی سبت وڈی سیٹ پہلے ہی دے دیتی اور سانو دنیا دیئے غلادت بریاں سیٹا نہیں چاہیدے سانو کی چاہید ہے سانو اے چاہید ہے جیڑا بندہ بھی انہا سیٹا تے بیٹھے ہیں نا وہ سامنے انگریز دیئے کتابہ رکھ کے فیصلے نہ کرے وہ سامنے ایک رب دا قرآن رکھے دوسرا حضور دا فرمان رکھے اے رکھ کے انہا تو فیصلہ کردے ہوئے اسی اگنی آمنا حکومتہ اے کرن لیکن فیصلہ حضور دے فرمان تے رب دا قرآن تے مطابق تا رب دا قرآن تے حضور دے فرمان تے مطابق اے چوڑے دے فیصلہ نی نہ کر سکے اے ظلیل دے فیصلہ نی نہ کر سکے جنہا ہنو سدہ کلمہ پڑھنا بھی نہیں آگا قرآن تے مطابق فیصلہ تے انا علماء مچہیک کرنے ہے یہ نہ کرنے اے Display دے انہا علماء نو لیاو ہوتے بلغان جی اسعالی چھ حضور دے دین نو لیاو ہوتے علماء کوئی اپنی ذات نہیں لگل ہے علماء حضورت دین ہوتے لگے حضورت دین نال کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑھا انتظامیت ہو اسی انتظامیت ہے کہ کدھر ڈھلی گل کر دے ہی کوئی نہ اتھا جید حکومتی چوگل خور بیٹھیں نا کو جاگے ساڑھا پیغام دیں حویلیاں ملاد جلوس ہوتے توسی خود فیرنگ کراؤ آجی جڑا والا واقعہ بڑھیں جڑا آلا پچھلے دن چھویا سارے تو انہوں پتہ ہے نیٹ ویکس دیو اکسر بند ہے نہیں تو ٹی وی تو ویکس دی ہو سارے جڑا آلا واقعہ بڑھیں ایک دیوار نو ایک گھر نو آگے لگی پورا میڈیا بھی چیخ اٹھا پورا جناب چینل بھی صحافی بھی انکر بھی سیاستدان بھی حکمران بھی آجی بیروکریٹ بھی جناب جج بھی عدالت آلے بھی آجی جرنل بھی سارے جناب فوج او بھی سارے بول اٹھے آجی بڑا ظلم ہویا جڑا والے ہاں گھرن واگلا دیتی گئی تمہیں کہ زلیل نے پتر و میلاد دے جلوسا ہوتے کال جڑے دو دھمک کی ہوئے اُتھے گنگ ہو گئے ہو اُتھے تو اڑی زبان کسے چھک کے کتے آکے ساڑے دیتی زلیل نے پتر و میلاد دے جلوسا ہوتے جدو جناب حملے ہوں دیں اُتھے تو سی کتے مر جان دے ہو سو تو زیادہ پندہ کال دے دن شہید ہو گیا مستونگ دے در ہویا دمکہ دوسرا ہنگو دے در دمکہ ہویا زلیل نے پتر تو اٹھیا اے فور سانت تو اٹھے اتنے ادارے ایک اس واسطے ہیں اے خود تسی حضورت غلامہ تے گولیاں مار رہے ہو اس واسطے رکھو انہیں اگر ایٹھے جڑے ہو تے پھر جاک اُتھے کروائی کرو اُتھے جڑے عملہ کران آلے نا ملاد دے جلوس ہوتے اُنہوں نبو اُنہوں نے عبرتناک سزا دیو نہیں دے پھر حضورت غلام زندہ جو تسی نہ دیتی تا پھر انشاءاللہ اسی خود بھی میدان لاندے بڑے ٹھگڑے ہیں سمجھ آئی نا اس واسطے اے ساڑا اپیلہ شپیلہ کوئی نہیں ساڑی ہیں اسی کر دیا سدھا مطالبہ مطالبہ اوہ دا بھی منس ہو دا ٹھیک ہے نہیں تا سی حاضرہ سمجھ آئی نا اسی کر دنا ہاں صرف روٹی کھا کے اٹھولیاں کرنے واسطے نہیں رکھیا ہاں سی کر دنا حضورت نا تے رکھیا باوے کی ادھرو کٹے باوے کی ادھرو کٹے سمجھ آئی نا حضورت نال پیار کرنے اور حضورت عزت تے پیرہ دینے اور ملاد ہیں سینہ تان کے منانے گڑا دورت تے کال کرنے جاوئے میں جس نبیدہ کلمہ پڑھے آ اس نبیدہ ملاد منائے جائے تو حضورت خوش ہونے میری گفتگو ختم آخر تے نعرہ لا دیو میری گفتگو ختم لیکن نعرہ ہے جلانا ہے سٹے پچھو انہا تو لے کے آخری بندے تک ہر بند اتھے دومیں ہاتھ چاہ کے پورا سینہ تا زور لا کے نعرہ نہ میرے پیو دا نہ کبلا شاہ جی دا نہ کسی اور جناب علماء نہ کسی اور جناب بیزبانی محفل دا کسی دے نعرہ بھی نہیں نعرہ اللہ رسول دا ہر بندے نے کلمہ پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ عیدری تاجدار ختم نبوت زور لو پہ زور لو مزہ نہیں آ رہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے خاک ہو جائیں چل کر عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے لبائک رمالینہ اللہ مولانا ملک مولا تیرا ذکر ہوا تیرے حبیب کا ذکر ہوا تیرے پیاروں کا ذکر ہوا من جملہ عبادات اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا سواب کریم آقا تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتن توفتن عقیدتن پیش کرتے قبول و منظور فرما آپ کے وسیلے ایک چلیلے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر غمبر شہیدان کربلا شہیدان بدر آپ کے ازواج متعارات تمام صحابہ اکرام کے عباہ مبارکہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما سلطان الولیاء حضرت سخی سلطان پیر عبد الرحمن شہن شہن لکشمند حضرت خواجہ بلند مصن سواب پیر بارو کریم حضرت خواجہ فقیر محمد قبل عمیر المجاہدین اللہ محافظ خاتم حسین نظر جملہ علیاء اکرام کے عباہ مبارکہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما مالک بالخصوص ہمارے عباہ و عداد عزیز و کارے رشتہ دار اس دنیے فانی سے جتنے بھی پوچھ کر کے مالک ان کی بخشش فرما جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما ان کے صغیرہ کبیرہ قناہوں کو محب فرما مالک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما برے کاموں سے بچا مالک ان نوجوانوں کے جوانیاں اپنے محبوب کے دین کی سربلندی کے لئے قبول فرما تحریک الپیت پاکستان کو ہر میدان میں ہر محاذ پر کامجابی آتا فرما مالک اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آتا فرما مالک تمام بیماروں کو شفا آتا فرما علام اکبر خان صاحب بیماریں مالک بیماریں کربلا قصد کا ان کو صحت اکھلی اتا فرما مالک تمام بیماروں کو شفا آتا فرما صل اللہ تعالیٰ لاخر خلقی محمد وعلالہ اس حالی اجمال